کچھ لوگوں کو ہاتھ پاؤں سن ہونے کی شکایت ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر اسے کمزوری کی وجہ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ویکنس ہی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ اچھی کرنے سے یا سپلیمنٹس لینے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ تکلیف زیادہ لمبے عرصے تک رہے یا اس کے ساتھ درد بھی شامل ہو جائے تو اسے بالکل اگنور نہ کریں کیونکہ یہ پیریفرل نیوروپیتھی بھی ہو سکتی ہے اور اسے بغیر علاج کے چھوڑنا بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے پیریفرل نروز ہمارے دماغ ریڑ کی ہڈی اور باقی جسم کے ساتھ لنک ہوتی ہیں ان نروز کے ذریعے ہمارے دماغ سے سگنلز ہمارے جسم کے مسلز تک جاتے ہیں اور اس نروز کے ڈائمیج ہونے سے ہمارے انٹرنل آرگنز یعنی جسم کے اندرونی آزا کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری مومنٹ چلنا پھرنا بھی متاثر ہو سکتا ہے اور اگر یہ نروز پریس ہو جائے تو مختلف آزامیں بے حصیت جھنجھناہڈ اور درد ہوتا ہے اور اگر یہ نروز مکمل طور پر ڈائمیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے فالج بھی ہو جاتا ہے موروسی عوامل یعنی یہ والدین سے ملنے والی بیماری بھی ہو سکتی ہے کسی قسم کی انفیکشن ہونا بھی اس نروز کو ڈائمیج کر سکتا ہے ڈائیبیٹک نیورپیتھی یعنی شگر کے مریضوں میں اگر بلڈ شگر لیول کافی عرصے تک انکنٹرول رہے تو بھی کوئی نہ کوئی نروز ڈائمیج ہو جاتی ہے اور سونپن کا احساس شروع ہو جاتا ہے ایک جیسا کام کافی عرصے تک کرنا یا جسم کے کسی حصے پر کافی لمبے عرصے تک پریشر پڑنا بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے گردے حراب ہونے سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے شیاطی کا یعنی لنگری کا درد بھی اس بیماری کا سبب بن سکتا ہے ہرنیائٹک ڈسک جس میں مہروں کے درمیان کی ڈسک ہل جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی متعلقہ آزام درد اور سونپن شروع ہو جاتا ہے عام طور پر سن ہونے کی کیفیت بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتی اسے اپنے لائف سٹیل کو بہتر کر کے اور اپنی خوراہ کو ہیلڈی کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ مسئلہ لمبا ہو جائے وہ سونپن کی کیفیت جسم کے دوسرے آزاد تک پھیل جائے یا اس میں درد بھی شامل ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہے تو یہ ویڈیو آپ کو اس مشکل سے نکالنے میں بہت مدد کرے گی اس میں میں نے بہت اچھی ہمائیپیتک میڈیسن بتائی ہیں اس لئے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اگلی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اگر ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں پر چوٹ لگنے کے بعد وہاں پر سونپن کی کیفیت شروع ہو جائے تو ہائپریکم اسے ٹھیک کر دیتی ہے انگلیاں پر چوٹ لگنے کے بعد شدید ترین درد کو بھی ہائپریکم ٹھیک کرتی ہے انگلیاں سون رہنے لگے یا وہاں چونٹیاں رینگنے کا احساس رہتا ہو یا سویاں چھپتی ہو تو اس کنڈیشن میں ہائپریکم ٹو ہنڈرڈ کے فائیو ڈرپس تھوڑے پانی میں ملا کر ازانہ ایک بار پندہ دن تک پیتے رہیں آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر پاؤں یہ ٹانگیں سون ہوتے ہوں ان میں چونٹیاں چلتی محسوس ہوتی ہوں ٹانگوں اور پاؤں میں بھاری پن رہتا ہو کمزوری بہت محسوس ہوتی ہو تو اگاریکس ٹو ہنڈرڈ میڈیسن استعمال کریں یہ آپ کے پاؤں اور ٹانگوں کا بھاری پن اور سون پن ٹھیک کر دے گی اس کے پانچ روپس آدھے کا پانی میں ملا کر دن میں ایک بار کچھ عرصہ تک پیتے رہیں اگر ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیاں سون ہو مریض بہت کمزور ہو آزام فالجی کمزوری بھاری پن رہتا ہو تو کاسٹیکم ٹو ہنڈرڈ استعمال کی جاتی ہے سون پن کے ساتھ اگر ہاتھ بہت تھنڈے رہیں تو بھی یہ بہترین میڈیسن ثابت ہوتی ہے سن ہونے کے ساتھ اس حصے میں فالجی کمزوری پائی جاتی ہے اور وہ حصہ بے جان محسوس ہوتا ہے اور اگر سن ہونے کے ساتھ وہاں ٹچ کا احساس نہ ہوتا ہو یعنی چھونے سے آپ کو ٹچ کا احساس نہ ہو تو بھی کاسٹیکم بہترین کام کرتی ہے کاسٹیکم کا ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں دن میں ایک بار پانچ ڈروپس تھوڑے پانی میں ملا کر ایک ہفتے تک پینے سے ہاتھوں انگلیوں کا سنپن ٹھیک ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو بازوں اور ہاتھوں میں سن رہنے کی کیفیت گردن کے محروں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے گردن کے محروں میں درد کے ساتھ اکثر ان کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کبھی کبار ان میں تیز درد بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گردن اور کندوں میں درد ہوتا ہے گردن کا یہ درد نیچے بازوں اور ہاتھوں میں جائے تو پیرس کارڈیفولیا بہترین میڈیسن ہوتی ہے ایسے لوگوں میں کام کرنے سے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے گردن میں بوجھ رہتا ہے اور گردن اکڑی محسوس ہوتی ہے اس میڈیسن کو 200 پوٹینسی میں دن میں دو بار پانچ لپس پانی میں ڈال کر پیتے رہنے سے گردن کا اکڑاؤں درد اور بازوں اور ہاتھوں کا سنپن ٹھیک ہو جاتا ہے اگر چلتے وقت ایڈیاں سن محسوس ہوتی ہوں جسم کے نچلے آزاں میں بھاریپن رہتا ہو چلنا مشکل ہوتا ہو اور بیٹھنے پر ہپس بھی سو جاتے ہوں تو الیومنہ بہترین میڈیسن ہے اسے 30 پوٹینسی میں دن میں 3 بار تھوڑے پانی میں ملا کر 15 سے 20 دن تک پینے سے آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی اگر تھوڑی دیر تک کسی چیز کو پکڑنے سے ہاتھ اور انگلیاں سو جاتی ہوں تو کامرمیلا بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اگر سن ہونے کے ساتھ اس حصے میں درد بھی رہے تو ابھی اسے استعمال کیا جاتا ہے گلاس یا پین یا کوئی اور چیز تھوڑی دیر تک پکڑنے سے ہاتھ سو جاتے ہوں تو کامرمیلا 200 کے پانچ ڈوبز صبح اور شام کو کچھ عرصہ تک لینے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے شیٹی کا یعنی لنگڑی کے درد کے ساتھ بھی سن ہونے کی قیفیت ملتی ہے مریض کو باری باری درد اور سن پن محسوس ہوتا ہے یعنی درد ختم ہو تو ٹانگے سن ہو جاتی ہیں اور جب سن ہونے کی قیفیت ختم ہو تو درد شروع ہو جاتا ہے اس قیفیت پر نیفائلم بہت آرام دیتی ہے نیفائلم 30 کے پانچ ڈوبز دن میں تین بار تھوڑے پانی میں ڈال کر پیتے رہنے سے شیٹی کا کے درد اور سن ہونے سے آرام مل جاتا ہے فرنز سے تمام میڈیسنز ہاتھ پاؤں سن ہونے کی بہترین میڈیسن مانی جاتی ہیں اگر آپ کو اپنی سمٹمز کے مطابق میڈیسن نہ ملے تو کسی اچھے ہمیپیت سے مل کر اپنی سمٹمز کے مطابق میڈیسن استعمال کریں آپ کا مکمل ریلیف مل جائے گا فرنز آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ